چاہنے کی سب ضرورت چلی آگے بڑھتے آج کا دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں جن سی حراسانی کی وجوہات کیا ہیں سیکشل ہرائسمنٹ کی ریزنز کیا ہوتے ہیں چند ریزنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں یاد رکھیں ویسے تو گناہ کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے کہ گناہ کے لیے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں میں پورے کاؤنٹ نہیں کروں گا لیکن کچھ گناہ ہم دیکھیں گے پہلا لڑکیوں کو نیم بھرہنا اور فیش تصویروں کا دیکھنا چونکہ اکثر عورتیں اس کی شکار زیادہ ہے تو میں مرد کے اس سے بول رہا ہوں عورتوں کے پرسپیکٹیو کو لے کر بات سمجھئے ٹھیک ہے ورنہ یہ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ کاملی دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے چونکہ آج کے دنیا میں جدید یہ پر لیکن یہ بات خانون کے پوائنٹ او ویو سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خانون کے پوائنٹ او ویو سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد کا ریپ نہیں ہو سکتا ہے چونکہ اس کے ظاہر سے ہے تو اس کے ڈیزائر اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے لیکن عورت کا ریپ ہر حالت میں ممکن ہے چاہے وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو یاد رکھا سمجھ رہا ہے بات مطلب کچھ نہ کچھ اگر کوئی مرد کہہ رہا ہے میرے ساتھ زبردستی ہوئی تو کچھ نہ کچھ اس کا بھی پارٹ تھا اس کے اندر ایسا ہوتا ہے چونکہ وہ ظاہر سے ہے تو ویسا نہیں اس کا عورت راضی ہو یا راضی ہو اس کا ریپ ہو سکتا ہے اس سے زبردستی ہو سکتی ہے مرد کے ساتھ ویسا نہیں یاد رکھی تو ویسا خانون ہم کو نہیں ملتا ہے خوانین آ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا یہ کیا پکڑ لیا فلان کیا اس کو پریشان کیا وہ مجبور ہو گیا اس ساتھ فلان کیا اور ایسے کیسز بہرحال سامنے ہیں ہر ملک میں ہر زمین زمانے پر کوئی قوم اور کوئی کمیونٹی سے بچی نہیں یاد رکھی بہرحال چلی آگے بڑھتے ہیں تو لڑکیوں کے نیم برہنا ہے فہش تصفیروں کو دیکھنا اس سے انسان کا ظاہر سی باتا ہے ریزن ہے دماغ خراب ہوتا ہے جب دماغ خراب ہوتا تھا وہ چیزوں کو ریل ورلڈ میں دیکھنے کوشش کرتا ہے وہاں نہیں دیکھتی ہے تو وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے جو کچھ کرتا ہے پھر یاد رکھی وہ سیکشل آریسمنٹ ہوتا ہے اسی طرح فلم وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کا ریزن اسی طرح گندی کہانیاں فہش نوملوں کا پڑھنا سٹوریز کا پڑھنا اسی جس کے اندر اس کی سیکشل ڈیزائرز بڑھ جاتی ہے اسی طرح ٹی وی سیریلز فلمیں یوٹیوب کے چینلز اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر کیا کچھ نہیں ہے ویب سیریز بلکہ ایسے ویب پلیٹ فارمز بن چکے جو کمپلیٹلی صرف سیکشل ڈیزائرز کو بڑھانے کے لیے فرموشن کے لیے فلمیں منا رہے ہیں مطبع ایپ ہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں تو بولتا ہے 18 پلس ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کچھ کچھ رسٹکٹ ہے تو کہتے ہیں آپ کا کریٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ کا نمبر ڈالو تو پتہ چلیں گا کہ آپ مور دن 18 years کے ہیں آپ کی ایج ویریفیکیشن کے لیے تب ہی وہ جو ہے آپ کا ایکسس دے رہے اس کے بعد pornographic sites وہ تو بہرحال انٹرنیٹ کا اپنا فتنہ ہے بہرحال اس کو آپ کیا بولیں گے وہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں نے اس پر ایک پورا لیکچر ہی رکھا تھا اس دور کے تین بڑے فتنہ ہیں فہاشی ڈرگز اور ٹیرریزم جس میں ہم نے دیکھا تھا نیوڈیٹی پرنوگرافی ڈرگز جو آج کل لوگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ٹیرریزم بہرحال اس کو آپ دیکھ لیں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فہاشی اور ننگے پن سے بھرے ہوئے موبائل ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا کی اپس پر چل رہے ہیں ایسی طرح سڑکوں پر گلیوں میں بزاروں پر نکڑ میں گھومتے ہوئے نیوڈیٹی کو نیوڈ فوٹوز کو پوسٹرز کو اب کیا وہ کریں گی مطلب اگر کہیں مرد اور اور کے انڈر گارمنٹ بیلڈ رہے تو اس کے بھی بڑے بڑے فوٹوز ہی لگا ہوڈنگ سی لگا دی سیدھا دیگر چیزوں میں ایسا ہوتا نہیں ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں تو کیسے استعمال کی جاتی وہ ڈسپلیم بتایا جاتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن جب بھی آپ دیکھیں گے مردوں کا سطر بہت مختلف ہوتا ہے مردوں کی طرف عورتوں کا اٹریکشن اس طریقے سے نہیں ہوتا جس بلا سے مردوں کا اٹریکشن عورتوں کی طرف ہوتا ہے چیز کو بھی سمجھنا ہیومن نیچر کو آپ سمجھیں تو بہرحال ان کے انڈر گارمنٹ بیچے تو ایسی بڑے بڑی تصویریں اور دکان کو ایسا ہائی لائٹ کر رہے ہو کہ بس ہر آدمی بول رہا چلو ادھر سے چلتے جائیں گے آپ ان دیکھتے ہیں خامو خواہ دکان کی نظارتیں کرتے ہو خالی جا رہا ہے مینی کوئنز لگا دی مردوں اورتوں کے وہ پتلے جس کو بھولتے عام زبانے اس کو لگا دی اس کو بھی وہ ڈریس پینا رہے ہیں باقی سارے میں تو سوٹر بھی کھنا رہا ہے سوٹر کو تو نہیں دیکھا آپ ٹوپی پینا کے کسی کھڑے کرے سوٹر پینا ہو لیکن انڈر گارمنٹ کے لیے آپ نے اس کو فل ڈریسنگ کرا کے کھڑے کر دی اچھا مرد کبھی نہیں بیچ رہے بیسا آپ کو کہ مرد کا مینی کوئی نے اس کو اپنے چڈی پینا کے کھڑا کر دیا بنین پینا کے یہ چڈی رہے ہیں لیکن عورتوں کا آپ دیکھیں ہر جگہ ہے ہر جگہ ہر جگہ بہت تاجب کی بات ہے امیزنگ ہے یاد رکھی بہرحال ہر جگہ ہم دیکھتے سڑکوں پر گلیوں میں نکڑوں پر چورہوں پر ہر جگہ بہرحال یہ فوٹوز وغیرہ کا عام ہونا یاد رکھی اسی طرح لڑکیوں کا اس معاملے میں ایتیات نہ کرنا چونکہ اب محول دیکھئے دیکھئے ایک آدمی ہے اس کے اپنی زندگی بھی ہم کچھ نہیں بول سکتے جب تک کہ وہ خانوراً کو غلط کام نہیں کرتا لیکن ایتیات بھی ضروری جیسا کوئی انسان یہ بولے کہ میں پاس ایک لاک روپیہ एکلاک روپیاں کھمایاں ہوئے ٹیکس پیڈ ایک لاک روپیہ ہے تو ایک لاک روپیاں کے لے کہ میں ہاتھ میں شہر میں نہیں گھمتا میرا ایکلاک ہے میرا ایکلاک ہے اب تمہارا کام ہے اس کی حفاظت کرنا مجھے وغرمنت کا کام ہے میری اس میں حفاظت کرنا کی کوئی اس سے مجھے چورینا کرے ڈاکا نہ ڈالی ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کی ایک لاک روپیہ ہے ٹیکس پیڑ ایک لاکھ روپے بھی تو چھپا کے رکھ بھائے ہر جگہ اس کو ڈسپلی کرنے اور ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ آپ کی پروڈیکشن نہیں ہوتا تو ایتیات بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو ایسے لباس کا پہن لینا ایسے کپڑوں کا پہن لینا جس سے جو اوریانیت مردوں کے ذہن میں آ چکی ہے وہ اور بڑھ جائے تو عورتیں نے اس معاملے میں ایتیات کریا کوئی یہ سوال کر سکتا کیا صرف جو عورتیں اس طرح کی حرکت کرتی اسی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے نہیں ہم نے دیکھا معصوم بچیوں کے ساتھ لوگوں نے عمل کیا جو بچیاں بیچاری ایسے کپڑے پہنتی بھی نہیں لیکن کیا ہوتا جب وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو سوچتے ہیں تو ضرور نہیں کہ اسی پر اس کا اثر ہو اثر کسی اور پر بھی ہوتا ہے جو لوگ میڈیا میں آپ کو ہائلائٹ کرے اپنے باڈی کو ہائلائٹ کرے وہ سوچیں آپ کی وہ جسموں کو دیکھنے سے کبھی کوئر انسان کسی معصوم کے ساتھ برا سلوک کر دیتا ہے جو بلکل قوم ہے چھوٹی سی بچی کیا اس کی خطہ تھی کیا اس کا لباس پتلا تھا اس کے پاس تو بیچاری کے پاس ابھی اتنی چھوٹے ہوتے ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ جو جسو کہتے ہیں دیکھنے دیکھنے سے جو نظروں کی بے پردگی ہو جاتی انسان کی جو برائی دیکھ لیتا ہے پھر اس کو نکالنے کی اپنی شہوت اور خواہشات ہوتی ہے تو وہ پھر ایسے معصوم بچوں پر معصوم لوگوں پر نکالتا ہے لیکن کہیں نہ کہ وہ لوگ ذمہ دار ہے جو اس چیز کو انکنٹرول میں وہ کر رہے ہیں سمجھ رہا ہے پھر بہرحال یہ عام ہو چکی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو آزادہ رہا محول میں مرد اور عورتوں کے درمیان پردے کی کوئی آر نہیں آج مسلم سماج کو آپ لے لیجی ہاں پس پردے کا ایک تصور ہے لیکن آج پردہ نہیں ہے کومن گیادرنگز ہے مکس گیادرنگز ہے ڈریس کورڈ کی کوئی چیز نہیں ہے گلے کھلے ہیں آستینے غائب ہیں پیٹ پہ کپڑے غائب ہیں عورتوں کے پیٹ پوری کھلی ہے فیشن کے نام پر اور اگر اونچے کپڑے دیکھے تو پھر آدھی آدھی پینڈلیوں تک کپڑے اونچے آ رہے ہیں اس کے بعد ایسے کپڑے جو پورے بھی پہنے تو اتنے چست اور اتنے تنگ ہے کہ پہننا اور نہیں پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں یاد رکھی وہ رہی ہے اسی طرح لڑکیوں کی بری صحبت میں چلے جانا اس سے بھی یہ چیزیں پھیلتی بری صحبت بری دوست بری فرنسی برا سرکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لباس اور رہنسین میں یاد رکھیے لوگوں کے اندھی تقلیط کرنا لباس پہنے میں اور رہنسین میں ایسی تقلیط کرنا کی وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں لیکن آپ کو ہو کرنا ہے یاد رکھیے پاکلوں کے جیسے کیا جارہا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لڈھفرینڈ بارفرینڈ ریلیشنشپ لوگ بناتے ہیں اور پھر لڑکے لڑکیوں کو یا لڑکیاں لڑکوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور جنسی harassment ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کہ چار لوگ ایک لڑکی سے دوستی کر رہے ہیں اور اس کو لے آکے پسا دے رہے ہیں چار لڑکے ایک آدمی دوستی کر رہے ہیں اور اس کو پسا دے رہے ہیں ایسی چیز میں جو وہ چاہتا نہیں تھا کرنا یہ بھی بہت common دیکھا جا رہا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جنبیوں پر اندھا دن بھروسہ کرنے سے بھی یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں اندھا دن کسی اجنبی بھروسہ کر دیا پڑوسی تو ہے گھر میں آکے رہ گیا تھا کہ آرے نئے پڑوسی ہے بھائی آکے دو دن بھی نہیں ہوئے آپ ان پر اپنے بچوں کی معاملے میں اتنا اعتماد نہیں کر سکتے ہیں نہیں بہت بڑے انکل انٹی کیا ہے بڑے ہو یہ جوان ہو اسے کو بہت نہیں پڑتا دیکھے سیکشول ابیوز جب ہوتا ہے نا تو جنرل ہی ان لوگوں سے ہوتا جہاں آپ نے ایکسپکٹ نہیں کیا تھا اور وہ لوگ کرتے جنرل ہی دیکھا گیا جن پہ بہت اعتماد تھا اس کے لئے پوری کہانییں موجود ہیں اس کے لئے پوری سرویز اور ریپورٹس اور سٹیڈیز موجود ہیں آپ پڑھیں اس کو ٹھیک ہے اسی طرح جو اندھا دن بھروسہ کرنا جنبیوں پر اسی طرح بے لگام جنسی خواہشات کو تسکین اور حوث کی شکار بن جانا ایک آدمی نے بے لگام بہت عمروں تک اس کو ٹال دیا جانا یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے جس سے جنسی خواہشات بھڑکتی یاد رکھئے اور یہ وجوہات بن جاتی ہے لوگوں کی سیکشوال ہرائسمنٹ کے لئے یاد رکھے دوسرے لوگیں ہمیشہ ذہن میں پڑھنے والے بری اور گندے خیالات کو کنٹرول نہ کرنا اور اپنے آپ کو خالی رکھنا اور خالی رکھنے کے وجہ سے کیا ہوتا انسانی ذہن پھر ایسی برائیوں کی طرح جاتا اکثر جو لوگ خالی ہوتے وقت ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ان کاؤں میں لگ جاتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں جن کے پاس گھر بڑا ہے ذمہ داریاں کمانے کی زیادہ ہے ان کو موبائل سے کوئی پرواہ نہیں ان کو ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے چونکہ ان کو حلال روزن میں نتا ہے اب سیڈ صاحب رکام ہے رکام ہے کیا کرنے پس یہ ایک ویڈیو ہے دوسرا ویڈیو دوسرا ویڈیو تیسرا ویڈیو تیسرے ویڈیو چوٹھا ویڈیو پورا دن سری ویڈیو گرافی میں جا رہا ہوں یہ ہو رہا ہے یاد رکھیں اسی طرح تو اپنے ذہن کو رکھنا یاد رکھیں اگر آدمی خالی رہیں گا تو وہ شیطان کا گھر ہو جاتا ہے اس کا دماغ اور اس طرف جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے تو اس کو چیز ٹھول نہیں ہے شادی شدہ نہیں ہے تو وہ سماج میں ڈھونتا کہاں مجھے چیزیں ملیں گی اور پھر وہ سیکشول ہرہیسمنٹ کسی اور کا کرتا ہے اور وہ آدمی سیکشول ہرہیسمنٹ ہوجاتا ہے یا جن سے ہرہیسانی اس کی ہو جاتی ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواف کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبھائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ